وَأَنِ بْنِ سِیْرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ علم یعنی کتاب و سنت کا علم دین ہے لہٰذا جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو اب آپ دیکھیں ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے سنو بھائی یہ عوام کے لیے عوام الناس میں سے عوام الناس سے مراد کیا ہے عام لوگ کومن مین لے مین اگر کوئی کام کی بات کرے حکمت کی بات کرے تو یہ نہ دیکھو کہ عرب ہے یا عجم ہے کالا ہے کہ گورا ہے کونسی زبان بولتا ہے کس جگہ سے آیا ہے مسلمان ہے کہ نون مسلم ہے کون ہے اور کون نہیں یہ نہ دیکھو اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو لے لو یہ حکم کس کے لیے ہے عام روز مرہ کی حکمت کی باتوں کے لیے مثلا آپ چاہو تو اللہمہ اقبال کا شیئر کوٹ کرو کر سکتے ہو لیکن اب اللہمہ اقبال کے بارے میں کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے میں نے کہا بھی اللہ ہو عالم میں تو کچھ نہیں جانتی نہ میں نے دیکھا ہے اس لیے میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتی میرا تو ان کے بارے میں گمان اچھا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تھی بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں نہیں دخل دینا چاہیے اور اس بات کو آج کے بعد آپ بھی زبان پہ نہ لائیں کیونکہ جو فوت ہو جائے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس کی برائیاں نہیں کرنی چاہیئے کوئی بھی ہو بس ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں لانا چاہیے اب علامہ اکبال کے شعر کے بارے میں تو پہلے والا اصول ہوگا کہ جتنی اچھی شعری ہے لے لو کیوں اور اگر اس کے ساتھ کوئی آکے یہ کہتا نہیں وہ شراب پیتے تھے تو آپ اس بات پر یقین نہ کریں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں ہمیں نہیں اس سے غرض ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن جب معاملہ آئے گا قرآن اور سنت کا پھر دیکھا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے وہ خود کیا کرتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی شکل کیسی ہے اس کا سائز کیا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کی آواز کیسی ہے یا اس کی ڈگری کیسی ہے کیا دیکھا جائے گا قرآن اور سنت کا علم دینے والوں کے لیے عمل دیکھا جائے گا یہ دلیل کہاں سے ملی آپ کو اس میں کئی دلیلیں ہیں ایک مجھے اوری طور پر جو یاد آ رہی ہے وہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز عمل وہ ایک شخص کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے بہت سا سفر کر کے اور جب پہنچے حدیث لینے کے لیے تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو دانا ڈال رہا تھا اور دانا کیسے طرح ڈال رہا تھا کہ تھا کچھ نہیں اس میں صرف اس کو دھوکہ دے رہا تھا عام طرف ہوتا ہے جیسے مرگی پکڑ نہیں ہوتی ہے تو اسے کھلانا بلانا کچھ نہیں ہوتا اس کو کیا کرتے ہیں لوگ کر کے بلا لیتے ہیں اور مرگی بچاری بھاگی آتی ہے اور اس کو چپٹ کے اسے زبا کر دیتے ہیں تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے نا تو اس شخص نے گھوڑا پکڑنا تھا جس سے وہ حدیث سیکھنے کے لیے گئے تھے تو اس نے گھوڑا پکڑنے کے لیے کیا کیا وہ گھوڑے کو دھوکہ ایک طرح سے دے رہا تھا وہ شخص گئے پہنچے یہ عمل دے کر واپس آگئے کہہ لگے کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانے کے معاملے میں کتنا امین ہوگا کتنی امانت ہوگی اس میں یہ بات ان کے دل کو نہ لگی اور وہ واپس آگئے تو اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ یہ دین جو ہے قرآن و سنت کا علم جو ہے جب یہ سیکھو تو یہ دیکھو کہ سکھانے والا جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے کیوں اس کا عمل دیکھنا کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے عمل دیکھنا اس کا سکھانے والے کے عمل سے زیادہ سیکھا جاتا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے تو بات زیادہ اثر کرتی ہے پھر سیکھنے والوں کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے ورنہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل میکانکی ہو جاتا ہے مکانکی کس کو بولتے ہیں مشینی مکانیکل سا ہو جاتا ہے اور وہ کون سا علم ہوتا ہے زبان پر سکھانے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے اور سیکھنے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے اور بس ختم ایکٹیویٹی ختم ایک مشین سے دوسری مشین میں پہنچ گیا اب آپ ایک اور چیز دیکھیں ایک ہوتا ہے اب عمل میں کوئی شخص آپ کو فرشتہ جیسا نہیں نظر آئے گا یہ ایک اور بات یاد رکھئے کیونکہ اس معاملے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے اعتدال سے کام لینا ہے کوئی ہمیں فرشتہ نہیں نظر آئے گا چراغ لے کے بھی دنیا بھر میں پھریں گے انسان انسان ہے عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ جَوَادٍ قَبُوَ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَ ہر گھڑ سوار کے لیے گرنا لازم ہے ہر تیز رفتار گھوڑے کا گھٹنا ضرور لگتا ہے اڑتا ہے گرتا ہے اسی طرح ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ فرشتہ نہیں ہے وہ پیغمبر ہیں اب اگر کسی ایک بات سے آپ کو اختلاف ہو گیا تو یہ نہیں کہ آپ ایک کے پاس پہنچیں اس کی کوئی بات آپ کی مزاج پہ بھاری گزری ادھر سے چھوڑ دیں دوسرے کے پاس پہنچیں وہاں سے کوئی اور بات مزاج پہ گران گزری وہ چھوڑ دیں اور اس طرح اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیں اور کچھ بھی حاصل نہ کریں اور سارا الزام دوسروں پہ ڈال دیں یہ نہیں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص فرائز کا پابند ہے یہ تو نہیں کہ خود نماز نہیں پڑتا اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو کیا وہ جھوٹ بولتا ہے کیا وہ خیانتکار ہے کیا وہ غیبت تو نہیں کرتا اس طرح کی جو چند چیزیں ہیں موٹی موٹی یہ دیکھی جائیں گی باقی چھوٹی موٹی بات انسان ہونے کے ناتے کبھی غصہ آ گیا کبھی کچھ یہ ساری عام روز مرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں یہ ہر انسان میں ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سکولرز تاریخ میں گزرے ہیں ان کے اندر بھی صحابہ کرام کا اگر آپ طرز عمل پڑھیں اگر بخاری کچھ لوگوں نے پڑھی تو انہیں دیکھو کہ صحابہ کرام بھی آپس میں کیا کرتے ہیں کسی نے کسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کر لیتے ہیں انسان ہیں یومن بینگز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان سے ہم حدیث روایت نہیں کریں گے لیکن فرائض کی پابندی حرام سے اجتناب یہ ضروری ہے اور اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے